بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو بچوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے قرآن و مجید کے مطالق جو تمہارے کورس کا پہلا موضوعاتی مطالعہ ہے وہ شروع کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس موضوعاتی مطالعہ میں قرآن کے مطالق باتیں ہوگی اور قرآن کے مطالق یہ تین باتیں ہوگی قرآن کا تعارف کیا جائے گا کہ کیسی کتاب ہے قرآن کی حفاظت کے بارے میں بات ہوگی کہ کس طرح اس کی حفاظت کی گئی اور قرآن کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے تو جو پہلی بات تھی قرآن کا تعارف وہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں وہ بات کی تھی آج ہم قرآن کی حفاظت کے بارے میں بات کریں گے اور قرآن کے کچھ فضائل بیان کریں گے قرآن کی حفاظت یہ آپ کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتابوں میں قرآن و مجید سب سے آخری کتابیں اس سے پہلی بھی بہت سی کتابیں نازل کی گئی تھی لیکن ان میں سے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی تھی بلکہ جس قوم اور جس امت پر وہ کتاب نازل کی گئی تھی انہی کو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی لیکن وہ ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے جب نہ کر سکے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کتابوں میں تبدیلیا شروع ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے دنیا میں موجود نہیں ہے چونکہ قرآن و مجید تو اللہ کی آخری کتاب تھی اس کے بعد تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی اور کتاب نے آنا نہیں تھا اس وجہ سے اب اگر یہ کتاب اس کا ہلیا بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس میں لوگ اپنی طرف سے تبدیلیا کرتے تو قیامت تک آنے والوں کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے دوسرا کون سے ذریعہ ہوتا پھر سارے انسان گمراہ ہوتے تو اس وجہ سے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی جس کی بدولت قرآن و مجید آج تقریباً ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کے بوجود اس میں آیات وغیرہ کی تبدیلی تو درکنار ایک زیر زبر کا فرق بھی آج تک نہیں آئے گا بلکل ابھی تک محفوظ ہے اور قیامت تک اسی طرح بغیر کسی معمولی تبدیلی کے بھی محفوظ رہے گا قرآن کی حفاظت کس طرح ہوئی سب سے پہلے جس دور میں نازل ہو رہا تھا اسی دور میں اس کی حفاظت کے بارے میں بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہد رسالت میں یہ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن و مجید کوئی ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا تھا توڑا توڑا کر کے نازل ہوا تقریباً تیس سال میں مکمل ہوا تو آم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابے کرام کی جماعت مخصوص کی تھی کہ جو لکھنا پڑنا جانتے تھے ان کو اور ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی نازل ہوتی تھی وہ لکھواتے تھے ان کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا ایک کو کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والا اس کی جمعہ کاتبین وحی تو جب بھی قرآن و مجید کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو کسی کاتب وحی کو بلاتے اور اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ لکھو وہ لکھ لیتا پھر قرآن و مجید جس ترتیب میں ہے کہ سب سے پہلے الحمدو پھر علی فلامی پھر اسی طرح ساری آیتیں اسی ترتیب سے تو نازل نہیں ہوئی تھی سب سے پہلی والی آیتیں تو وہ آخری پارے کی آیتیں نازل ہوئیں پھر اس کے بعد سور مزمل سور مدسر اسی طرح وہ جو ترتیب ہمیں نظر آتی ہے اسی ترتیب پر نازل نہیں ہوتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی وہ ترتیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی سے وہ لکھواتے تو اس کے بعد یہ بھی فرماتے کہ اس آیت کو یا قرآن کے اس حصے کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لگا دینا یعنی وہی پر اس کا نمبر آتا ہے ٹھیک ایک تو یہ کیا جاتا تھا پھر اسی حصے کو مسجد نبی میں ایک خاص جگہ پر رکھا جاتا تھا تو باقی صحابہ اکرام جب اسے دیکھتے تو کچھ اس سے لکھتے اور کچھ یاد کرتے لیکن زیادہ تر وہ کام حافظے سے لیتے تھے یاداش سے لیتے تھے لکھنے سے زیادہ کام نہیں لیتے تھے اور اس زمانے میں عربوں کا حافظہ ایک ضرب المثل کے طور پر یاد کیا جاتا تھا انتہائی بلا کا حافظہ اللہ رب العالمین نے عربوں کو دیا تھا اپنا سلسلے نصب تو کیا اپنے گھوڑوں کے کئی سلسلے نصب ان کو یاد ہوتے تھے ایک ہی آن میں وہ بولتے تھے اتنا مضبوط حافظہ تھا تو اس حافظے کو انہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال کیا تو اکثر نے یاد کیا تھا اور کچھ نے اپنے ساتھ لکھا تھا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا تھا جب بھی قرآن کا حصہ نازل ہوتا وہ لکھا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا تھا تو جو ہی قرآن و مجید مکمل ہو گیا تو بہت سے صحابہ اکرام نے اس کو زبانی یاد کیا تھا اور بہت سے صحابہ اکرام کے ساتھ قرآن و مجید کی مکمل کافیاں موجود تھی جس میں وہ لکھا گیا تھا عام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن و مجید کو ایک مستقل کتابی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا تو کس طریقے پر وہ بہت لمبا پراسس تھا جو حافظ تھے قرآن و مجید کے ان کو بھی بلائے جاتا تھا جن کے پاس لکھی ہوئی صورت میں قرآن و مجید کا پورا یا کچھ حصہ ہوتا تھا وہ لے آتے تھے سارے آپس میں ملاتے تھے دیکھ لیا بارحال تو قرآن و مجید کا ایک نسخہ مکمل طور پر تصدیق شدہ تیار کیا تاکہ وہ پڑا رہے قرآن و مجید محفوظ رہے ٹھیک ہے یہ ایک نسخہ تھا پھر حضرت عثمان نزلانوں کے دور میں انہوں نے مزید اس میں ترقی کی اور بہت سے اور نسخے بنائیں اور ہر جو صوبائی دار الحکومت اس زمانے میں ہوتا تھا اس میں ایک ایک نسخہ بھیجا آگے اسی سے پھر بناتے گئے بناتے گئے اور پھر وہ مشینے بھی زمانے نے ترقی کی نکلائی تو پھر اس کو پرینٹ کرنا اور اس کے بوجھ سے نسخے بنانا تو اور بھی آسان ہوا تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن و مجید عام طور پر دو طریقوں سے اس کی حفاظت کی گئی ہے دو طریقوں سے ہر زمانے میں ایک تو قرآن و مجید کے ہر آج کل کے دور میں تو عربوں کے حساب سے اور اس سے پہلے جب زمانہ کچھ اتنا پسماندہ تھا زیادہ ترقیافتہ نہیں تھا تو بارحال کافی حد تک قرآن و مجید کے نسخے ہر دور میں موجود ہوتے تھے آج کے زمانے میں تو عربوں کے حساب سے قرآن و مجید کے نسخے تحریری شکل میں موجود ہے اس کے علاوہ قرآن واحد کتاب ہے جس کے ہر زمانے میں لاکھوں حافظ کم از کم موجود ہوتے ہیں تو نسخوں کی شکل میں تحریر شدہ نسخوں کی شکل میں اور حفاظت کی حفاظت کی صورت میں قرآن و مجید کی حفاظت کی گئی کہ یہ نسخوں کی شکل میں موجود ہے اس کے علاوہ قرآن و مجید سینوں میں محفوظ ہے مسلمانوں کے ان دو طریقوں سے قرآن و مجید کی حفاظت ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور اسی کی بدولت آج تک قرآن و مجید مکمل طور پر اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا تو یہ قرآن کی حفاظت کے مطالق چند ضروری باتیں تھی آپ پڑھ لیں بک نے کیا لکھا گیا ہے پیج نمبر 36 ہے یہ پیج نمبر 36 میں وہ لکھا گیا ہے جو ہیڈنگ ہے حفاظت قرآن اس کو دیکھتے رو قرآن و مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے ارشادی باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن و مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن و مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے اور اگر کہی پر کسی غلطی کی وجہ سے زیر زبر کا کہی پرنٹ میں فرق آ جاتا ہے تو جو ہی وہ مارکیٹ میں وہ نسخیں آ جاتے ہیں اتنے زیادہ حفاظ ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو پڑھ لیتے ہیں تو فوراں وہ غلطی کو تاڑ لیتا ہے اور پھر کمپنی کو متعلق کیا جاتا ہے اور وہ غلطی کی تلافی ہو جاتی ہے ہو نہیں سکتے قصدان آمدن کوئی اس طرح نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن و مجید کو چھاپ دے اور وہ غلط بھی ہو اور اسی طرح وہ چلتا رہے یہ نہیں ہو سکتا قرآن و مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً تیس سال میں توڑا توڑا نازل ہوا جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین تھی جہاں یہ عبارت رکھ دی جاتی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے مختلف اوقات خصوصاً نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے اس طرح جو جو قرآن و مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا اس عمل میں مرد اور خوارتین دونوں شامل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات الممنین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویا تھی ان کو صحابہ اکرام اور بہت سی صحابیات کو یاد ہو چکا تھا اور کئی صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نقول یعنی تحریری نسخیں تیار کر لی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت یعنی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکوائے ہوئے تمام اجزاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر گردہ ترتیب کے مطابق یک جا کر آکے محفوظ کرا دیا تمام کو اکٹا بھی کیا اور جس ترتیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے کہ پہلے الحمد و پھر صور بقراب اسی طرح کی آیت آخر تک آخر میں وہ نسخہ تیار کیا آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وحیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے حضرت عثمان نازلانو نے اپنے اہدی خلافت میں اس کی متعدد یعنی کئی نقول کئی نسخے تیار کرا کہ تمام صوبائی دار الحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھیج دیا یا بجوا دی ٹھیک تو یہ تو قرآن کی حفاظت کی بات ہوئی آگے قرآن و مجید کی فضیلت قرآن و مجید کی فضیلت وہ کوئی ایک فضیلت تو نہیں ہے قرآن و مجید کی تلاوت کی الگ فضائل ہے قرآن و مجید کو دیکھنے کے الگ فضائل ہے قرآن و مجید کو حفظ کرنے کے الگ فضائل ہے خلاصہ یہ ہے بیٹا کہ قرآن و مجید واحد کتاب ہے جو قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کی رہنمائی کا واحد ذریعہ قرآن ہے کسی نے بھی نجات پانا ہے تو قرآن و مجید ہی کو فالو کرنا ہوگا اس کے بغیر نجات کا تصور ہی نہیں ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو اسی قرآن کی وجہ سے سر بلند کرے گا اٹھائے گا بہت سی قوموں کو اسی قرآن کی وجہ سے گرا دے گا قرآن کی وجہ سے ہی اٹھائے گا قرآن کی وجہ سے گرائے گا کیا مطلب قرآن کی وجہ سے اٹھائے گا عمل کریں گے بہت سی قومیں اس قرآن پر تو اللہ رب العالمین ان کو اسی قرآن کی وجہ سے اٹھائیں گے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو گرا دے گا مطلب اس قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو گرا دے گا یعنی قوموں کے اروج و زوال کا سبب قرآن ہوگا قرآن کو اپنائیں گے اس کو اروج ملے گا قرآن کو اسے مو موڑیں گے ان پر زوال آئے گا اسی طرح قرآن و مجید کی تلاوت کے بارے میں اس کی کیا فضیلت ہے کم از کم ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نے کیا کم از کم دس نے کیا ملے گی یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے سات سو تک بڑھ سکتی ہے لیکن کم از کم دس نے کیا ایک حرف کی تلاوت پر ملے گی اب حرف کیا ہے ہم پڑھتے ہیں الحمدو یہ الحمدو حرف نہیں ہے الحمدو میں الف الگ حرف ہیں لام الگ حرف ہے حا الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے دال الگ حرف ہے تو پانچ حروف ہوئے تو کم از کم آپ نے پڑھ لیا الحمدو نیکیا اور جتنے زیادہ اخلاص اور اچھی طریقے سے تلاوت کریں گے تو یہ بھڑ بھی سکتی ہے لیکن کم از کم اگر دس مل جائے ایک حرف پر نیکیا تو کتنی بڑی سعادت ہے آپ جتنی بھی قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے نیکیوں کا ایک پہاڑ کھڑا کرتے جائیں گے آپ اب پڑھیں قرآن و مجید کی فضیلت قرآن و مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لئے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دارمدار اسی پر عمل کرنے میں ہے اس لئے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے ارشادی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہو ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا اس لئے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے اور اس کے لئے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کرے قرآن کریم کی تلاوت بڑینے کی ہے اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہے اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے اس سے مو پھیرنے والے زلیل و خوار ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے اور جب انہوں نے اس سے غفلت پرتی برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالی بہت سی قوموں کو قرآن کریم کے وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور دوسری بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا اس لئے ہم ایک چک چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کو سمجھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما